جب بزرگان دین کی تعریفات کو دیکھا جاتا ہے تقویٰ کے مطالق ان کے طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ تقویٰ بہت مشکل چیز ہے اور بعض بزرگان دین کے نزدیک تقویٰ بہت آسان چیز ہے تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آلہ حضرت علیہمہ نے ایک بڑا جامع کلامی سوالے سے فرمایا ہے وہ فرمایا کہ تقویٰ کے سات درجات ہیں یہ سات درجات وہ ہیں جن میں تقویٰ کی جملہ اقسام داخل ہو جاتی ہیں اب وہ اقسام کیا ہیں؟ ان میں پہلے قسم تو یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچے تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ سخیرہ سے بچے چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی شبے والی چیزوں سے بچے جن میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائد ہے پتہ نہیں نہ چاہی سے پانچمی چیز یہ ہے کہ آدمی خواہشات نفسانی سے بچے اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ ہر اس شے سے بچے کہ جو اسے خدا سے غافل کر دیں اور ساتھوں درجہ یہ آتا ہے کہ جملہ ماں سے واللہ سے اپنے آپ کو افارق کر دیں اب یہ یہ ہیں درجات جب ان درجات پر جب ہم اولیاء کرام کے احوال بڑھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بڑے متقی تھے فلام حضور بڑے متقی تھے کیا متقی تقوی تھا ان کا؟ کہ ان کا ایسا تقوی تھا کہ کبھی کسی حرام لکمے کی طرف انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہم کہتے ہیں یہ تو حاصل ہمیں بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں تو ہم یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب کسی اور کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلام بزرگ بڑے متقی تھے ایسے متقی تھے کہ کبھی شبہ کے لکمے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے والے کا جو تقوی بیان کیا وہ تو کچھ اور تھا یہ والا جو تقوی بیان کر دیا یہ کچھ اور ہے اچھا اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں کبھی کہ وہ فلام بزرگ تھے ان کے ایسا تقوی تھا کہ کبھی اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا چالیس سال تک نفس پھکارتا رہا مجھے تھنڈا پانی تو بلا دو انہوں نے نہیں بلایا کتنے بڑے متقی تھے اب یہاں پر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اگر بزرگان دین کے اقوال دیکھتے ہیں یا ان کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو جب کسی کے ساتھ ٹائٹن لگتا ہے کہ بڑا متقی ہے اور اس تقوی کے ساتھ جب جو مثال دی جاتی ہے اگر وہ مثال تقوی ہے تو وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ تقوی کا تو حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ قرآن پاک میں بار بار ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو اب تقوی ہے کیا تو اصل میں کیا ہے کہ جب یہ سات اقسام جو آلہ حضرت الرحمن نے بیان فرمائی ہے یہ اگر ذہن میں ہوں تو پھر ہر بزرگ کے تقوی کو اس کی اپنی کیٹیگری کے اندر داخل کر دیا جائے گا اب جب یہ کہا جائے گا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اب یہ جو مطلوب اور جس کا حکم اور عمر ہے جب اس تقوی کی بات ہوگی تو اس تقوی کے اندر آئے گا کہ آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بجائے گناہ کبیرہ سے بجائے گناہ سغیرہ سے بچائے اور شبے سے بچائے کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں اور جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے اب اس کے بعد جب کسی اور بزرگ کا ہم یہ تقوی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ لذیذ کھانا نہیں کھایا تو یہ ہے اپنے آپ کو لذات سے بچانا کہ لذات جتنی بڑھتی ہیں اتنا ہی آخرت کے اندر اس کا انعام کم ہو جاتا ہے لذات جتنی آدمی کم کرتا ہے آخرت کا ریوارڈ اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے تو اب جب ہم کسی کا حال یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی لذیذ لقمہ نہیں کھایا تو وہ بیسیکلی تقوی کے اس والے درجے پہ ہوتا ہے تو وہ اس کٹیگری کے اندر شمار ہوگا کسی کے بارے میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے زندگی بر ایک کلمہ بھی اپنے نفس کی خواہی سے نہیں بولا وہ اپنی زبان کی ایسی حفاظت کرنے والے تھے اپنے نگاہوں کی یا نگاہوں کی حفاظت کا جیسے واقعہ بڑھتے ہیں ایک بزرگ کسی جگہ گئے اور انہوں نے کسی بلڈنگ کو نگاہ اٹھا کے دیکھا بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی تو اس کے اوپر کچھ کلام کیا اب جب اس کے اوپر کچھ کلام کیا وہ نیگیٹیو کلام کر دیا اس کے بارے میں منفی کلام تھا تو اس کے بعد فوراں اپنے آپ کو ملامت کی کہ تجھے کیا مسئلہ ہے کسی نے کیا بلڈنگ منائی ہے تو فضول چیزیں کیوں دیکھتا ہے لہذا ایک سال تک یا پوری زندگی انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا یا کسی جگہ گئے اور کسی سے ملنے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکٹایا ان کا بچہ باہر آیا تو پوچھا ہاں بھی وہ آپ کے حوالی صاحب سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا حضور وہ تو سو رہے ہیں تو اب زبان سے جملہ نکلا یہ کونسا سونے کا وقت ہے یہ کونسا سونے کا وقت ہے اب یہ جملہ نکلا تو اپنے آپ کو کیا سزا دی ایک سال تک روزے رکھے یہ بھی تقوی ہے کہ زبان سے ایک فضول کلمہ نکلا تو اپنے آپ کو یہ سزا دی جب یہ والا تقوی پڑھتے ہیں تو یہ وہ والا چھٹے درجے کا تقوی ہے کہ ہر وہ شہ جو خدا سے غافل کر دے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور ایک وہ اولیاء کرام اور وہ ان بزرگوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ہمیں محض مراقبہ اور استغراق ملتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہیں اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے اصلا انہوں نے کسی طرح توجہ نہیں کی نہ زندگی بھر انہوں نے کسی دنیا کے معاملے میں دخل دیا نہ زندگی بھر دنیا کے کسی کام کے اندر انہیں نے مداخلت کی تو یہ وہ ہے کہ جو اس آخری والے درجے کے اوپر ہیں کہ جنہوں نے جملہ ماسی واللہ سے اپنے آپ کو فارق کر لیا تو یوں پھر مختلف درجات بن جاتے ہیں تو ہم جو اولیاء کرام کے اقوال میں یا ان کی سیرتوں کے اندر تفاوت دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے اور اسے بھی متقی کہا جاتا ہے اور اسے بہت آگے والا کوئی کام کرتا ہے اسے بھی متقی کہا جاتا ہے تو یہ فرق ان کے تقویے کے مختلف درجات پر ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے